اب آگے آتے ہیں ایک اور مسئلہ کی طرف تو جب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا اور کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں اور رسول نے تو بھی ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کیونکہ ہم بہت بیانوں میں عالموں سے بہت سارے سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کا پورا منظر بانتے 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 ان میں کیا ہو گئے اللہ کا دیدار تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بعض اہل علم کی طرف بھی اس کی نسبت ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں اللہ کا دیدار کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے ہمارا قول یہ ہے ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا آپ بلیں گے آپ تو ہمیشہ اسی کرتے کچھ نو کچھ نئے ہی نکاتے ہم یہاں گئے تو آپ یہاں جانا پکا ہے وہ تو بھائی ہم نہیں گئے ہیں ہم کیوں گئے ہیں ہم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کی گود میں آپ نے دم توڑا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی کہنا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کتنی پختہ ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں کچھ آیتیں ہیں قرآن کی سورة النجم میں ان آیات سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ آیتیں کیا ہیں پھر اس سے تفسیر میں جو اقوال ہیں اس سے کیا شبہ پیدا ہوا ہے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَّجْمِ إِذَا هَوَا قسم ستارے کی جب وہ ڈھلے جب وہ گرے وَنَّجْمِ إِذَا هَوَا قسم اس تارے کی تارے کی ستارے کی نجم تارے کو کہتے ہیں ستارے کو کہتے ہیں جب وہ گرے ہوا گرنا نیچے آنا دھلنا ایک صاحب نے ترجمہ اس کا کیا کیا ہے قسم اس چمکتے تارے محمد کی جب وہ میراج سے اترے میں نے کہا اس کو بتایا ملے نجم میں یہ میم آ رہا ہی نہیں اس میں محمد کہاں ہے میراج کدھر ہے نہ محمد ہے نہ میراج ہے اس میں تو یہ نجم ہے اور ہوا ہے اور اِذَا بیچ میں آ گیا ہے اس میں کہاں سے آیا تو اور بریکٹس بھی نہیں ہے کنزل ایمان میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اور بغیر بریکٹ کے جاتے کہ مجھ کو یاد ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا قسم ستارے کی جب وہ گرے یا ڈھلے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے ساتھی تمہارے صاحب راہ کھوئے ہوئے نہیں ہیں اور نہ وہ ٹیڑی راہ پر ہیں اور نہ وہ ٹیڑا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں ضَلَّ اور غَوَا یہ دونوں الگ لفظ ہیں بلہ راہ بھٹک جانا راہ کھو دینا اور اسی طرح سے غوَا ٹیڑے راستے پر جانا تو ایک اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمہارے ساتھی یعنی عربوں سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ راہ بھولے ہوئے نہیں ہیں راہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں اور نہ غلط راستے پر ٹیڑے راستے پر چل رہے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اور ایسا بھی نہیں کہ یہ اپنی خواہش کے بنیاد پر کچھ بھی بول دیتے ہیں یہ اپنی خواہش کے بنیاد پر نہیں بولتے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے ان کے پاس اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ایک بڑے ہی قوت والے شدید القواء مضبوط نے یعنی فرشتے نے ان کو تعلیم دی ہے ان کو سکھانے والا آ آ کے سکھاتا ہے کون ہے وہ وہ ایک بہت ہی مضبوط فرشتہ ہے کون جبریل ذُو مِرَّتِن فَسْتَوَا جو بڑی قوت والا ہے فَسْتَوَا فَسْتَوَا تو وہ آ کے یعنی قائم ہو گیا قائم ہو گیا یا اونچہ ہوا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى جبکہ وہ افقِ اعلیٰ پر تھا افق کہتے ہیں ہورائزن کو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں یا آسمان کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے تو وہ فرشتہ آیا اور اونچہ ہوا اور وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى اور دیکھنے میں وہ کیسا تھا ایک دم افقِ اعلیٰ پر تھا یعنی اونچہ آسمان میں تھا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ نیچے ہوا تو بہت قریب ہوا دنہ دنو کے معنی میں ہوتا ہے قرب کے معنی میں ہوتا ہے نیچے آنے کی اس لئے دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں دنیا نیچے ہے یہ اس لئے اس کو دنیا بولتے ہیں دنہ سے ہے یہ دنو اس کو کہتے ہیں تو سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا تو وہ قریب ہوا اور نیچے آیا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا تو اتنا قریب آیا کہ فاصلہ کتنا تھا قَعْبَ قَوْسَيْن دو قَوْس کے بقدر اس کا فاصلہ تھا یعنی تیر جو کمان ہوتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ بیش میں رہ گیا اتنے قریب آ گیا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَا اس نے جو کچھ دیکھا کس نے اب یہ میں کچھ بھی نہیں آرہا کون اس نے جو کچھ دیکھا اس کے فُعَاد نے دل نے اس کا انکار نہیں کیا یعنی آدمی کیسا ہوتا نین میں تو نہیں ہے ایسا ہوتا نا آدمی کو کچھ دیکھتا ایسا جو اس کو یقین نہیں آتا ہے ایسا نہیں ہوا کنفیوجن نہیں تھا شک نہیں تھا جو دیکھ رہا تھا بندہ کونسا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا کیا تم اس بات پر لڑ رہے ہو جو اس نے دیکھ لی ہے اس کے دیکھے ہوئے پر کیا تم لڑ رہے ہو دیکھا نہیں دیکھا اس پر لڑ رہے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے عِنْدَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کے پاس بیری کا پیڑ جو باؤنڈری ہے صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى اس کو کہتے ہیں اوہ وہاں سے اوپر سے فیصلے وہاں تک آتے ہیں نیچے سے فیصلے وہاں تک جاتے ہیں تو وہاں جو ہے یعنی وہ باؤنڈری ہے اس کے آگے کچھ نہیں جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى تو صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کے پاس دوسری مرتبہ بھی اس نے اس کو دیکھا ہے اِنْدَحَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اور اس کے پاس رہنے والی جنت ہے مَأْوَى ٹھکانے کو کہتے ہیں جو ٹھکانے والی جنت اس کے پاس ہے کس کے پاس صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کے پاس ہے اِذْ يَغْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَ اور جب صِدْرَةَ کو اس بیری کے پیڑ کو وہ چیز دھاپ رہی تھی جو دھاپ رہی تھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا اس کی نگاہ نہ زاغہ ٹیڑی ہوئی نہ غلط گئی نہ حد سے پار ہوئی نہ اس کی نگاہ یعنی گمراہ ہوئی بھٹکی نگاہ بھٹک نہ نہ نگاہ بھٹکی اور نہ اس کی نگاہ نہ حد پار کی آگے بھٹک سے آگے بڑھئی لَقَدْ رَآَ مِنْ آیَا چِرَبِّهِ الْكُبْرَ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی کون کس کو دیکھا جس میں تو کچھ بھی نہیں کس نے کس نے دیکھا ہے کس کو دیکھا ہے آ رہے نہیں ان آیات کی وجہ سے تفسیر میں اختلاف اور شبہ ہونے کی وجہ سے کسی نے کہا کہ اس میں مراد اللہ ہے اور کسی نے کہا اس میں مراد کون ہے جبریل ہے یہاں کچھ باتیں آگے بڑی سورہ النجم آیت نمبر ایک سے لے کے اٹھارہ تک دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی نے دو مرتبہ کسی کو دیکھا ہے اتنا تو پک قائز میں پہلی مرتبہ جب افق مبین پر دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ قرآن میں دوسرے جگہ بھی بھی ہے اللہ نے فرمایا تو کسی نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک مرتبہ افق پر دنیا میں زمین میں آسمان پر دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس تو یہ دو مرتبہ دیکھنے کا ذکر تو ان آیات میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا دوسری مرتبہ بھی ایک مرتبہ نزول دیکھا ہے دوسری مرتبہ بھی اس نے دیکھا ہے یعنی کسی ایک کو دو مرتبہ کسی نے دیکھا ہے اتنا تو ہے اب وہ جبریل ہے یا اللہ تعالیٰ ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے تیع کرنا ہے تو آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اس میں اقوال علماء کے ہیں علماء کے اقوال بات کے ہیں ہم صحابہی میں اس کو تیع کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے کچھ روایات کی بنیان پر مثلا نمبر ایک ابن عبیعاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے بخاری کی شرط پر ہے اتعجبون ان تکون الخلط لئبراہیم والکلام لی موسیٰ والرؤیت لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے یعنی اچھا لگتا ہے تم کو کیا کہ خلط خلیل بننا ابراہیم علیہ وسلم کے لئے ہے اور کلام موسیٰ علیہ وسلم کے لئے ہے اور رؤیت دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے کیا تم کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے یعنی اچھا لگتا ہے کہ دوست بننا ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور کلام کرنا اللہ سے کس کو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور دیکھنا کس کو ملا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روایت سے اور آگے والی روایتوں سے بعض علماء نے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار دنیا میں کیا آئیے دیکھتے ہیں واقعی بات کیا ہے ابن عباس کا قول دو طرح سے آیا ہے ایک دیکھا جیسے یہاں ہے اور ایک روایت جیسے ابن عباس کہتے ہیں قَدْ رَآَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم عربہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یہ ابن حبان اور حاکم کی روایت سے لیکن ابن عباس ہی کی روایت ہے جو مسلم میں ہے کہتے ہیں اللہ کو دیکھا دل سے دیکھا سمجھ میں آرہا ہے کہ دیکھا مطلق ہے کیسا دیکھا نہیں ہے آنکھ سے یا دل سے تو ایک مرتبہ جب دیکھنے کا ذکر آرہا ہے تو کیسے دیکھا نہیں ہے اس میں صرف دیکھا ہے لیکن جب دیکھنے کی تفصیل آرہی ہے تو ابن عباس کی روایت جو مسلم میں ہے کیا کہتے ہیں رآہ بِقَلْبِهِ اپنے دل سے اللہ کو دیکھا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا لیکن آنکھ سے دیکھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور آگے آئیے اس سلسلے میں ابن تیمیہ اور حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ وَلَا عَنِ الْإِمَامِ اَحْمَدَ وَأَمْثَالِهِمَا ابن عباس سے ہو یا امام احمد سے ہو یا دوسرے علماء ان کی طرح ہوں کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے اَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّ مُحَمَّدًا رَآَ رَبَّهُ بِعَيْنِهِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے دیکھیں بہت باریک ماملہ آئی ہے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے وَبَلِ ثَابِتُ عَنْهُمْ اِمَّا اِطَلَاقُ الْرُؤِيَةِ وَإِمَّا تَقِيدُهَا بِالْفُعَادِ کہتے ہیں ان سے جو چیز ثابت ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں یا تو ایک مطلق قول ہے کہ اللہ کو دیکھا تفصیل اس کی ہے نہیں ہے اور اگر تفصیل ہے تو مقید ہے دل کے ساتھ آنکھ کے ساتھ کسی بھی طرح سے ذکر اس کا نہیں آیا ہے تو یعنی ان کے اقوال میں یا تو دیکھا ملتا ہے یا تو دل سے دیکھا ملتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا مطلق قطابے کرنا پڑے گا مقید کے ہیں مطلق قطابے کرنا پڑے گا مقید کے ہیں اس کو آسانی سے ذرا سمجھ لیجئے آپ نے مطلق قطابے کریں مقید کیا رہے بابا کیا ہے پہلے تو یہ مشکل پڑھ رہا اس میں اور اتنی ترمینالوجی اس کر رہے اور نورن علا نور اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں سفر سے لوٹا ہوں اور وہی آدمی آپ سے کہے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں سفر کر کے تو آپ کیا بولیں گے ایک بار تو بولا سفر سے آیا ایک بار بولا ٹرین سے آیا تو پہلی بار جو سفر سے آیا بولا وہ پلین سے بھی آ سکتا ہے بولیں گے نہیں بولیں گے آپ کیا بولیں گے سفر سے آیا کہیسا بھی آ سکتا ہے ٹرین سے پلین سے پیدل بیل گاڑی میں تانگے میں کہیسا بھی آ سکتا سائیکل پہ بھی آ سکتا ہے لیکن جب اس نے صاف کہا ہے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں تو اس کی بات جو صاف ہے ڈیٹیل والی ہے اس کو کس کے تابع کیا جائے گا جس میں تفصیل نہیں ہے تو جس میں تفصیل نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلق چھوڑا ہوا ہے اس میں باندھا نہیں کسی چیز سے اس کو لیکن دوسرے میں کیا کر دیا اس کو باندھ دیا کس سے دل سے آنکھ سے باندھا کہ دل سے باندھا دل سے تو آپ آنکھ سے باندھ سکتے اس کو دیکھا کیسا بھی دیکھ سکتے ہیں دل سے آنکھ سے لیکن جب وہ خود بول رہے ہیں کیسا دیکھا دل سے تو آپ بول سکتے ہیں نہیں دل سے نہیں آنکھ سے یا دل سے بھی آنکھ سے بھی بول سکتے آپ جب تک کہ وہ خود نہ کہیں دل سے دیکھا اور اس کے بعد آنکھ سے دیکھا تب تک کہ آپ دونوں کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے سمجھ میاری بات تو یہاں ابن عباس کے دو طرح کے قول ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا لیکن اس میں آنکھ اور دل میں تفصیل ہے نہیں قید ہے نہیں لیکن دوسری جگہ جب انہوں نے قید ذکر کی تفصیل ذکر کی تو کیا کہا دل سے دیکھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ابن عباس کا بھی یہ کہنا نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھا ان کا بھی کہنا کیا ہے دل سے دیکھا بہت سارے لوگ ان روایات کی وجہ سے کہ رعا محمد ربہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا دھوکے میں آگئے اور انہوں نے اس سے اطلاق لے لیا کہ ہاں دیکھا لیکن انہوں نے وہ قید نہیں دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا ہے سمجھ میں آرہا ہے یہ باریک بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ کہ روایات کو کیسے جمع کیا جاتا ہے اور یہی بات ابن تیمیہ نے کہی کہ ابن عباس یا تو اطلاق آیا ہے یا تو مقید ہے اطلاق میں تذکرہ کسی چیز کا نہیں ہے لیکن مقید روایات جو آئی ہے تو کس کے ساتھ قید ہے وہ دل کے ساتھ میں تو جیسا بولے ویسا ماننا کہ اپنے دل سے کلر بھرنا اس میں ہے جیسا بولے ویسا ماننا کوئی آدمی آپ کو آ کے کہے کہ میں آیا تو آپ کیا بولیں گے آسمان سے آیا جبکہ وہ بول رہا ہے میں پونہ سے آیا تو آپ بولیں گے نہیں آسمان بھی اس سے بھی آ سکتا ہے آپ بول سکتے جب وہ مقید بتا رہا ہے تو آپ کو مقید ماننا پڑے گا کہ بھائی میں بمبئی سے آیا احمد نگر سے آیا شولاپور سے آیا کہاں سے تو بھی آیا آپ جیسا آیا ماننا پڑے گا جب وہ مقید بتا رہا ہے یہ نہیں کہا آپ کہے میں آسمان سے آیا تو اپنی طرف سے آپ ہاں اگر وہ کہے پہلے آسمان سے آیا اور پھر بمبئی سے آیا تو دونوں بانا اس نے دونوں بولا اس نے تو نہیں بولا آپ ہی سبردستی آسمان سے لارہے ہیں اس کو آپ کب ایسا کرنا صحیح ہے نہیں ہے سمجھ میں آری بات یہ موٹا موٹا ہے ایسا جلدی سمجھ میں آتا ہے مقید مطلق نہیں آتا جلدی سمجھ میں مطلق مطلق سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہرحال ایک اور آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑی تھوڑی دیر پہلے وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَا کہ دوسری مرتبہ بھی اس نے دیکھا اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن عبی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں رَآَا رَبَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى دوسری مرتبہ بھی اس نے اس کو دیکھا ہے کس نے کس کو دیکھئے تو کیا کہتے ہیں جواب میں کہتے ہیں کہ رَآَا رَبَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا لو یہاں تو آیا نا دوسری مرتبہ دیکھا کا مطلب کس کو دیکھا ہے رب کو دیکھا یہ ابن عبی عاصم کی روایت ہے السنہ میں لیکن ابن عباس ہی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں مَا قَدَبَ الْفُعَادُ مَا رَآَا وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا اس کے دل نے جو کچھ اس نے دیکھا اس کا انکار نہیں کیا اس نے وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا دوسری مرتبہ پھر دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں قَالَ رَآَهُ بِفُعَادِهِ مَرَّتَعِينَ اپنے دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے پھر کیسا بول رہے دیکھا ہے ایک تو بول رہے دیکھا دوسری مرتبہ دیکھا ہے کتنی مرتبہ اللہ وہ دیکھا کتنی مرتبہ دو لیکن کیسا دیکھا دل سے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کا دیکھنا دو مرتبہ دیکھنا کیسا بتا رہے ابن عباس دل سے تو ابن عباس فعاد کا لفظ کیا ہے آپ کہیں فؤاد کا مطلب آنکھ بھی ہو سکتا ہے آنکھ نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھئے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئیک کان عنہم اسئولا کان سمع بصر آنکھ اور فؤاد دل سب سے اللہ کے ہاں پوچھ ہونے والی ہیں تو کتنی چیزیں ہوئی پوچھ ہونے والی دین سمع بصر اور فؤاد تو ابن عباس کس سے دیکھنے کا ذکر کر رہے ہیں رآ بفؤادی تو معلوم کیا فؤاد کا مطلب کیا ہے بصر سے الگ ہیں بصر کس کو کہتے ہیں آنکھ کو اور فؤاد کہتے ہیں دل کو تو کہہ رہے ہیں رآ بفؤادی مرتین دو مرتبہ کس سے دیکھا دل سے دیکھا اس سے بھی دل سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا ثابت نہیں ہوتا ہے اور مصنط احمد کی روایت میں صاف الفاظیں کہتے ہیں رآ محمد ربہ عز و جل بقلبہ مرتین جو دو مرتبہ دیکھنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کتنی مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا تو پورا دیکھنا کس سے دیکھنا ہے دل سے ہم مانتے ہیں اس کو دل سے دیکھا لیکن اس سلسلے میں کیا دوسرے صحابہ کا کچھ کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں جس سے ابن عباس یہ سمجھ رہے ہیں یہاں اللہ کو دیکھنا مراد ہے دوسرے صحابہ کا کیا کہنا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیف یا روایت ان کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے صحیح مسلم میں کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا کہ دوسری مرتبہ ابھی اس نے دیکھا ہے اب یہاں معلوم بڑا دوسری مرتبہ دیکھنے کا ذکر کس کے دیکھنے کا ہے کون دیکھا ہے نا آپ لوگ آج کا درست تو میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا کیا ہے یہ دوسری مرتبہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہاں پر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا کہتے ہیں رَآ جِبْرِيل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو دیکھا جِبْرِيل کو دیکھا تو یہاں اس آیت میں دوسری مرتبہ کس کو دیکھنے کا مراد لے رہے ہیں جِبْرِيل کو اب یہاں پر معلوم ہے اللہ کو دیکھا جِبْرِيل ایک صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھے کیونکہ اس آیت میں کلیارٹی ہے نہیں ہے اس نے اس کو دیکھا اب کس نے دیکھا تو ابن عباس اس سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس سے مراد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کس کا دیکھنا مراد ہے جِبْرِيل کا دیکھنا مراد ہے ایسے وقت میں تھوڑے لوگ کیا ہو جاتے ہیں ابو حریرہ زیادہ فقی نہیں تھے ابن عباس کتنے بڑے فقی تھے ابن مسعود فقی تھے کہ نہیں تھے ابن عباس سے بڑھ کے فقی ہیں وہ وہ کبار صحابہ میں سے ہیں ابن عباس کی عمر کم تھی ابن مسعود کی عمر زیادہ تھی اور بہت پہلے سے ساتھ تھے اگرچہ دونوں عمالے قابل احترام ہیں اور ہم کسی کو صرف اس بنیاد پر ترجیح دیتے ہیں نہیں جس کی بات دلیل کے مطابق ہوگی ہم لیتے ہیں تو یہاں اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں ابو اسحاق الشیبانی کہتے ہیں سألتو ذر ابن حبیش میں نے ذر ابن حبیش سے پوچھا یہ تابعی ہیں ان قول اللہ تعالی اللہ تعالی کی اس قول کے بارے میں فکان قاب قوسین او ادنا فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا تو قاب قوسین دو قوس کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے اپنے بندے کی طرف جو چاہے وہی کی اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا قال حدثنا ابن مسعود ہم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انہو رآ جبریل لہو ست لہو ست مئت جنا یہاں پر مراد کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل کے چھے سو پر تھے جبریل کی یہاں دیکھیں ان آیات میں سور نظم کی آیات میں دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھنا مذکور ہے سئیے ابن مسعود ان آیات کے بارے میں یہاں پر دیکھنے سے مراد کون ہے جبریل کو دیکھا یہاں جبریل کا دیکھنا مراد ہے اور جبریل کے کتنے پر تھے چھے سو پر تھے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اب یہاں مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے بھائی یہ ماننا کہ یہ ماننا کہ یہ سور نظم کی آیات ہیں انہیں ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہاں یہاں پر وہ دیکھنا کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں دل سے دیکھا وہ بھی آنکھ سے دیکھا نہیں کہہ رہے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مراد کس کو دیکھا ہے جبریل اور ابن مسعود کہہ رہے ہیں کس کو دیکھا ہے جبریل اب جو مائنورٹی میجورٹی والے ان کو بھی فیصلہ کرنے کے لئے آسانی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ کوئی اصول ہمارا نہیں ہے آپ کا ہے تو آپ کرو ابھی جبریل ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو مائنورٹی کے اعتبار سے تو کون نکل رہا ہے جبریل لیکن اس میں اب فیصلہ کون دے گا اس میں فیصلہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی سے تفسیر آگئے تو مسئلہ ہی ختم اللہ نے صحابہ کے سلسلے میں اور ساری امت کے لئے کیا کہا فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولُ جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو کس کی طرف پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کے طرف اگر وہاں سے فیصلہ آ گیا تو مسئلہ ختم اللہ نے نہیں کہا تمہارے اندر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ نے کہا ہو گیا تو کیا تو معلوم ہے کہ یہ ہو گئی اللہ نے بتا دیا کہ ہوا تو کرنے کا کیا آپس میں کیا کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق حل کرو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا فیصلات آئے مسروق مسروق کہتے ہیں کنت متقعن عند آئیشہ میں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا قلت لی آئیشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ سمپل قویشن اے ہماری امم ماں ہیں حل رضی اللہ تعالیٰ ہماری کہا کہ اے ہماری ماں یا امتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا سادہ سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں ناسخ منسوق کا جھگڑا ہے بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے ہو گیا ابھی آپ کی افعاد ہو چکی ہے حل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں وہ نئے پوچھنا ہو تو ڈائریک نبی سے پوچھتے جا گی ہتائشہ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تابعی ہیں کہتے ہیں یا امتا ہر آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا فقالت لقد قف شعری مما قلت کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے کیا پوچھ رہا ہے جو سوال تُو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم اینہ انت من ثلاث ارے کہاں ہے تو تین باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کے بارے میں اب تک تُو کہاں ہے ارے تیرے کوئی اتنا نہیں معلوم تُو اتنا نہیں جانتا ہے تُو اس کو اتنا نہیں معلوم تین چیزیں معلوم نہیں تُو کیا تین چیزیں ہیں اور بہت بڑے جھگڑیں ہمارے ہاں پہ ان تین چیزوں میں ہیں آئیے دیکھنے تین چیزیں کیا ہیں یعنی ایسی چیز ہے ہتایشہ کیسا 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 کریں یہ تین چیزیں تُو اس کو نہیں معلوم اب تک نہیں معلوم یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اب چودہ سو سال ہو گئے نا ابھی اب تو معلوم ہونا چاہیے کہ آئے دیکھئے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فَقَالَتْ يَا أَبَا آئِشَةَ اے ابو عائشہ ان کی کنیت ہے مسروک کی اے ابو عائشہ فَلَاظٌ مَن تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا فَقَدْ أَعْذَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَةِ تین چیزیں ہیں جو بھی شخص ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا کیا ہے وہ تین چیزیں کہتی ہیں کہ قُلْ تُمَا هُن کہنے لگے میں بتائی کیا ہے تین چیزیں مَا هُن قَالَتْ مَنْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ وَلِسَلَّمَ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کون کہہ رہا ہے ابھی دو کے کتنے ہوئے تین تین اور ایک وہ بھی آنکھ سے بول رہے ہیں نہیں تو یہ نئے قول ہیں کہ آنکھ سے والا کہاں سے آئے ہیں وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں دی اس لئے بعض لوگوں نے کیا کہا ہاتھ آئیشہ کا ایک قول ہے ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا نہیں بول رہی ہیں ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں دل سے اور یہ نہیں بول رہی ہیں کونسا نہیں بول رہی ہیں آنکھ سے تو دونوں میں اختلاف ہے کیا ہم بولتے ہیں دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے ان کا نا بولنا آنکھ سے ہیں ان کا ہاں بولنا دل سے ہے اختلاف کہا ہوا تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا ان کی بھی بات ہے ان کی بھی بات ہے یہ سب سے بہتر جمع ہے اور یہی صحیح ہے کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے کس کو غلط بول رہا ہے حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے اور آگے آئی آگے کیا رہا دیکھو آپ کہتے ہیں میں ذرا ٹیک لاؤ کے بیٹھا تھا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں کہاں سے آگئے یہ بات یہ ایسا بول رہی ہے حضرت عائشہ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ انظرینی وَلَا تَعْجَلِينِ کہنے لگے مسروع تابعی ہیں کہتے ہیں اے ام الْمُؤْمِنِينَ ذرا تھوڑا میرے کو محلت دو جلدی مت کرو ذرا انہیں ڈانٹو مت تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے تھوڑا ٹائم دو میرے کو تھوڑا ایک موقع دو ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے ذرا تھوڑا بات کرنے دو کیا اَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اس نے افقِ مُبِين پر اس کو دیکھا ہے اور وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا ایک افقِ مُبِين پر اور ایک صدرت المنتحہ کے پاس دو مرتبہ دیکھنا اس قرآن میں ہے تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے تو اللہ کو دیکھا قرآن میں تو ہے نہ عیسیٰ تو اب آپ دیکھیں تابعی ہیں اور یہ صحابیہ ہیں ان کی بات کے سلسلے میں وہ کیا پیش کر رہے ہیں دلیل قرآن میں تو عیسیٰ ہے نا تو آپ کا عیسیٰ بول رہی ہے عیسیٰ تو آپ عیسیٰ کری ہو کہ نہیں دیکھا جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے قرآن میں ہے نا عیسیٰ تو صحابہ اور تابعین میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مبعثہ ہوتا تھا قرآن میں عیسیٰ ہے حدیث میں عیسیٰ ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے انکار نہیں کر رہے ہیں اس لئے کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا میرے کو مولاد دو مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ تھوڑا ٹائم دو میں کچھ بھولنا چاہتا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی لے لو یہ بات اس کے بارے میں بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہیں کہہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے فقالت تھا تائشہ نے جواب دیا بھی انا اول ہاتھی الامتی سأل عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اس سلسلے میں ان آیتوں کے بارے میں اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے یہ جو میں بول رہی ہوں یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا اس کو اور ڈیریک کہاں سے آ رہا ابھی نالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال انما ہوا جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ وہ کون ہے کس کا دیکھنا مراد ہے جبریل کا دیکھنا مراد ہے اور کیسا معاملہ ہے کہتے ہیں لم ارہو علی صورتہ اللہ خلق علیہ غیرہاتین المرتین میں نے جبریل آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے پھر کہاں دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کتنی آیتیں آتی تھی کتنی وحی آتی تھی دو ہی بار کہا کہ لم ارہو علی صورتہ اللہ خلق علیہ غیرہاتین المرتین جس صورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا معلوم ہا کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں تفسیر کون کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بارے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ ہے نا اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے پھر ان کو اختیار باقی رہ جائے نہیں میری تفسیر ہے یہ چلتا نہیں ہو سکتا ایسا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہیں کس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ آپ خود بول رہے ہو جبریل ہیں اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی اور یہ حدیث کونسی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علی روایت ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا کہتے ہیں رائیتوہو منحبتن من السما میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا دھانکے ہوئے یعنی ایک دم آسمان میں جو بڑھے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا منحبتن اوپر سے نیچے آتے ہوئے یا جھکے ہوئے اس طرح سے دیکھا سادن عضا مخلقی ما بین السمائی الالارض اتنا بڑا جبریل ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اتنا بڑا جبریل اصل خلقت ایسی ہے تو ایسا میں نے دو بار جبریل کو دیکھا تھا تو یہ دو بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے حضرت عائشہ کا قول ہے ابن مسعود کا قول ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا ضروری ہے اور وہ آنکھ سے دیکھا تھا دل سے نہیں اور ایڈیشنل پروف یہ تو وہاں حدیث سے اب حضرت عائشہ نے ایک قرآن کا بھی پروف دیا تو ایک آیت پوچھ رہا ہے میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تجھ کو لے کیا کہا کہ فقالت او علم تسمع ان اللہ یقول کیا تُو نے سنانی اللہ کا یہ فرمان لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرِ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرِ اور وہ کیسا ہے اللطیف ہے الخبیر ہے لطیف ہے اور خبیر ہے بہت خبر رکھنے والا ہے اور کہا دوسری دلیل بھی لے اَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ کیا تُو نے یہ آیت نہیں سنی اللہ کی اللہ کا کلام نہیں سنا وَمَا كَانَ لِبَشْهَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا اَشَاءَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کسی بشر کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو یا ہجاب کے پیچھے سے ہو یا رسول بھیجے تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں کیا آرہا ہے کچھ بلے سمجھ میں تو نہیں آرہا لیکن جھوکہ آرہا اور حیال صلاح کی طرف بھی آرہا حیال الفلاح کی طرف بھی آرہا اور کبھی تو سامنے بھی آرہا اب کیا کرو اگر آدمی سوتا ہے تو بعض والا کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے میں سو رہا نہیں کوئی آدمی بولے درہ اٹھو جاگو درہ تو ہوتا ہے نہیں نہیں میں سن رہا میں سن رہا کیا بولے سنو چپ چپ آگے تو نید آتی ہے اور نید یعنی اجازت لے کی نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان ایسا نہیں ہوتا ہے وہ آدمی بیٹا بیٹا ہوتا ہے سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلہ دکھائی دیتا ہے اس کو اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو پھر معلوم نے پوچھتا کون سا سٹیشن ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہو گئے اور سارے مسئلہ اپنی جگہ ہیں اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں تو انہیں تو آنا ہی ہیں تو بہرحال حتی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھا تو ایک حدیث پیش کی تین باتیں اب تک نہیں معلوم تو یہ پہلی بات ہوئی نمبر دو قالت جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علیکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا رسالت کا حق ادا نہیں کیا اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو معلومہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا کچھ چھپایا نہیں چھپایا امت کے شریعت کے معاملات میں عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی آپ نے کچھ نہیں چھپایا پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے سینہ بسینہ آرہا تمہارے پاس نہیں رہتا وہ ہمارے پاس رہتا سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے تم لوگ حدیث پہ چلو ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے یہ بالکل بقواز ہے یہ جھوٹ ہے کہ امت کی ضرورت کا علم اور آپ نہیں دیں گے امت کو ایسا ہو سکتا ہے کچھ تو الگی سکھایا ان کو تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے حتائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے اور تیسری بات کہی کہا کہ کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہے کی خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا علم غیب کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیوں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے واللہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے تو اللہ نے آسمان اور زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا تو یہ حتائشہ کی دلیل ہے تین چیزوں کے بارے میں تو پھر دیکھا ابن عباس نے کیسے بولے دیکھا مسئلہ تو باقی ہے ابھی ابن عباس کی روایت آپ دیکھیں کیسی ہے ابن عباس وہ روایت صحیح ہے کیسی کا مطلب کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلت ربی تبارک و تعالی فی احسن سورت قال احسبہو فی المنام فقال یا محمد حل تدری فیما یختصم الملع الاعلا رات میں آج رات میرا رب تبارک و تعالی بہترین سورت میں آیا اور کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں نیند میں خواب میں اور مجھ سے کہا اے محمد کیا آپ جانتے ہو کہ آسمانوں میں فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کس چیز میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کو امام الترمیدی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح ہے تو ابن عباس کی روایت ہے آپ نے کیا فرمایا رات میرا رب میری خواب میں بہترین سورت میں آیا اس سے علماء نے کہا یہ دوسرا ٹوپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آیا لیکن یہاں کیا لفظ ہے فی احسن سورہ بہترین سورت میں بہترین صفات کے ساتھ میں بہترین سورت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں آیا تو خواب میں نبی کا آپ نے کیا فرمایا کہ مرتبہ آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی کہا کہ آپ سوتے ہیں اور آپ اسی نماز پڑھتے اٹھ کے وہ ذو نہیں کیا تو آپ نے کہا اے عائشہ میرے آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے تو نبی کا جو دل ہے یہ نہیں سوتا ہے تو آپ نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا تو ابن عباس جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل خواب میں بھی کیا کر رہا ہے جاگ رہا ہے تو آنکھیں تو بند ہو گئی اب دیکھا گئی ساں تو دل سے دیکھا تو ابن عباس کا جو قول ہے وہ اسی چیز پر ممنی ہے یعنی یہ روایت کون ذکر کر رہا ہے ابن عباس ہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا یہی روایت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کر رہے ہیں کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قمت من اللیلی رات میں میں نے قیام کیا نماز کے لئے تو میں نے وضو کیا فَتَوَتْضَعْتُ تحجد کے لئے وضو کیا فَصَلَّيْتُمَا قُدِّرَلِي تو جتنی میرے لئے مقدر تھی میں نے نماز پڑھی فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِ فَاسْتَثْقَلْتُ تو مجھے نید ہی میں اونگ آ گئی اور میری آنکھیں مجھ پر بجو ہے حالت میری بھاری ہو گئی جیسے آپ پہ ہو رہی ہے آدمی ہے اونگ آنا بشری تقاضوں میں سے ہے اور انبیاء کو بھی اونگ آتی ہے لَا تَأْخُدُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوْمْ یہ کس کے خصائص میں سے ہے اللہ کی تو بھوک لگنا پیاس لگنا بیمار ہونا بھول جانا اونگ آنا نین آنا پیشہ پاکھانا یہ ساری حاجتیں تمام انسانوں کے ساتھ بلکہ انبیاء کے ساتھ بھی جڑیوی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِ فَاسْتَثْقَلْتُ میں نماز میں مجھ کو اونگ آگئی نعانس اونگ آنا فَاسْتَثْقَلْتُ تو میں بھاری ہو گیا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي أَحْسَنِ سُورَةِ تو میں نے اپنے رب تبارک و تعالى کو دیکھا بہترین صورت میں فَقَالَ يَا مُحَمَّد اللہ نے کہا اے محمد قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِي مَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْعَالَى فَرِشْتَةِ کِس چیز میں جھگڑ رہے ہیں وہی حدیث ہے لیکن صحابی دوسرے ہیں تو یہاں بھی کس حالت میں آیا اونگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کیوں اس لئے کہ نبی کی نیند میں اور دوسروں کی نیند میں فرق کیا ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہوتا ہمارا دل بھی سو جاتا ہے کھو جاتا ہے لیکن نبی کا دل نبی کا دل نہیں سوتا ہے تو خواب میں آپ نے دیکھا اسی لئے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں مَا رَآ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمَا مَا رَآ فِي نَوْمِهِ وَفِي يَقْضَتِهِ وَهُوَ حَق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے خواب میں دیکھیں یا جاگتے میں دیکھیں وہ حق ہوتا ہے سوتے میں دیکھیں وہ بھی حق جاگتے میں دیکھیں وہ بھی حق تو آپ نے خواب میں بھی اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بھی کیا ہے حق ہے بہترین صورت میں دیکھا اس کو ابن ابی آسو ابن سننا میں ذکر کیا ہے یہاں دیکھنے کے سلسلے میں مُلَّا عَلِي الْقَارِ حَنَفِي جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں آناف کے اور دیوبندی ہوئے ہیں برلوی ہوئے ہیں دونوں کو جانتے مانتے ہیں کیا کہتے ہیں وَظَاهِرُ الْحَدِي فِي أَنَّ هَذِهِ الرُّعِيَةَ فِي النَّوْمِ فَلَا يَحْتَاجُ الْا تَعْوِيلِ مِرْقَات میں اس حدیث کی شرع میں کہتے ہیں جو مشکات کی شرع ہے کہتے ہیں اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دیکھنا نیند میں تھا تو اس حدیث کی تَعْویل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ نے کیسا دیکھا اللہ کو نیند میں خواب میں تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ یہ پورا دیکھنا نیند میں اور خواب میں تھا اور سارے اقوال اس سے جمع ہو جاتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کوئی کٹھنائی باقی نہیں رہتی ہے پھر بھی اگر کسی کو اس لئے تن نئے ہم کو تھوڑا اور کلیر چاہیئے آئیے دیکھتے ہیں دیریکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی تو آپ نے کیا جواب دیا ابو در رضی اللہ تن کہتے ہیں سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا اب اس سے زیادہ کلیر کوئیشن کیا ہوگا آپ نے فرمایا نور نور انہ آراہو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے کہا وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں میں اس کو انہ آراہو میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں تو یہ اقرار ہے کہ انکار ہے انکار ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو تو یہاں آپ نے صاف کہا ہوتا نام اور آئیتو اور آگے بتاتے اور تفصیل بھی تو آپ نے بالکل کچھ ایسا نہیں بتا کہ ہاں آپ نے جواب میں کیا کہا وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور آگے آئیے عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں قلت لی ابی درین یہ تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے ابو در رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے پوچھا ان سے کہا لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ لَسَأَلْتُهُ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا آپ سے ملاقات میری ہوتی میں آپ سے ضرور ایک بات پوچھتا فَقَالَ عَنْ اَيِّ شَئِنْ كُنْتَ تَسَأَلُهُ حضرت ابو در نے پوچھا کیا پوچھتا آپ سے کیا پوچھتا قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ حَلْ رَأَيْتَ رَبَّكُ میں آپ سے پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا قَالَ عَبُودَر عَبُودَر رضی اللہ عنہ نے کہا قَدْ سَأَلْتُو میں نے پوچھا آپ سے سوال میں یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا آپ نے کیا کہا میں نے ایک نور دیکھا جواب دیا آپ نے ہاں میں نے رب کو دیکھا آپ نے کہا میں نے ایک نور دیکھا آپ سوچیں گے وہ نور شاید اللہ ہی ہو تو آپ نے کیا کہا یہ مسلم کی روایت ہے ترمیدی کی روایت میں آپ نے کہا ثُمَّ رُفِعَتْ لِي صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا پھر میرے لئے صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا ظاہر کی گئی فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا تو میں نے صدرت المنتحہ کے پاس ایک عظیم نور دیکھا آپ بتائیے اللہ کو چھوڑ کے اس کو نور کہیں گے آپ کہ میں نے ایک نور دیکھا اس طرح سے بلکل نکیرہ کے الفاظ میں کہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا پھر یہ نور دیکھا نور دیکھا نور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ اللہ کے پاس رات کا دن رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اوپر جاتا ہے وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اوپر جاتا ہے ہمارے جو عمل ہیں وہ اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں بندے کا عمل اللہ کے پاس اوپر جاتا ہے اور آپ نے کیا فرمایا ہجابہ النور ہجابہ النور اللہ کا پردہ اللہ کا ہجاب نور ہے اللہ کا ہجاب کیا ہے نور لو کشفہ لأحرقت صبحات وجہی من تہا الیہ بسرہ من خلقہ اگر اللہ تعالی اپنا چہرہ کھول دے لو کشفہ اللہ تعالی اس ہجاب کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی صبحات شعائیں یا روشنی جو بھی ہے وہ صبحات اللہ کے چہرے کی روشنی یا اس کا نور یا اس کی کرنے جہاں تک اس کی نگاہ جائے جہاں تک اس کا بسر جائے سب کو جلا کے رکھ دے گی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہجاب بھی کیا ہے نور ہے تو آپ نے کیا فرما میں نے اللہ کو دیکھا کہا آپ نے کہا میں نے کیا دیکھا ایک نور دیکھا ایک عظیم نور دیکھا تو آپ سے کئی بار یہ پوچھا گیا اللہ کو دیکھے کیا اللہ کو دیکھے کیا آپ نے صاحب کہا میں نے دیکھا تو آپ نے کیا کہا میں نے نور دیکھا وہ نور ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کا ہجاب نور ہے تو اس طرح کی اس طرح کے جوابات سے خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے پوچھے جانے کے باوجود سراحتاً آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا اسی لئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ تَعَالَ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان اللہ میراج کا ذکر آیا تو کیسے اللہ نے کہا سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا کون اللہ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى تَك اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں کیوں لے گیا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا دیدار کرائیں اپنا دیدار کرائیں بڑی چیز کیا ہے اللہ کا دیدار ہے یا اللہ کی نشانیوں کے دیدار ہے سورج اللہ کی نشانی چاند اللہ کی نشانی جنت جہانم اور کئی چیزیں ہیں آیات ہیں یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں تو اللہ نے کیا دکھانے کے لئے بلائے تھا اللہ کی قرآن کی آیات ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں اللہ نے نہیں کہا تاکہ اپنا دیدار کرائیں تو یہ خود دلیل ہے نشانیاں دکھائی گئیں اللہ کا دیدار اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَوْكَانَ قَدْ عَرَاهُ نَفْسَهُ بِعَيْنِهِ لَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو دکھایا ہوتا تو اس کا ذکر زیادہ اولا تھا یہاں پر کیونکہ بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے اللہ کو دیکھا اللہ کی نشانیاں دیکھی یہ بھی بڑا ہے لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہے میں نے اللہ کو دیکھا میں نے اللہ کو دیکھا اللہ نے کہا یہاں پر اللہ کا دیدار کرانے کیلئے نہیں کہا اسی طرح سے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا کیا تم اس چیز پر لڑتے ہو جو ہمارے اس بندے نے دیکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ نجم میں ہے اور آخر میں ان آیات کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ رَآَ مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا اس نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کو دیکھا سمجھ میں آرہا ہے تو کیا دیکھا رب کو دیکھا ہے رب کی نشانیاں دیکھی قرآن بتا رہا رب کی نشانیاں دیکھی کہتے ہیں وَلَوْكَانَ رَآَهُ بِعَيْنِهِ لَقَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہوتا یہاں اس کا ذکر زیادہ بڑی چیز تھی اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا یہاں پہ تو بڑا دیکھنا کیا اللہ کو دیکھنا بڑا ہے جنت جہانم کو دیکھنا بڑا ہے اللہ کو دیکھنا بڑا ہے تو یہاں ہے ہی نہیں اس کا ذکر تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ کہا کسی سے میں نے اللہ کو دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس پر لڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے تو آپ نے آ کے کیا دیکھا بتایا لوگوں کو میں نے اللہ کو دیکھا بتایا جنت جانب اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا بتایا اس پر لڑ رہے ہیں اور آخر میں کیا کہا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو بہرحال اس مسئلے میں جو کہ بہت ہی لوگوں کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے لڑنے کے لیے اس پر پھر لڑتی پبلک نہیں ماننے والے بھی لڑے اب ماننے والے بھی اس پر لڑے دیکھا نہیں دیکھا دیکھا نہیں دیکھا جواب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ سے کیا مل رہا ہے نبی سے دیکھنے کا ذکر نہیں مل رہا ہے بلکہ ایسا مل رہا ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں جبریل کو دیکھا اور تائشہ فرمانی جو بولتا ہے دیکھا وہ جھوڑ بولتا ہے